بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک جملہ بڑا زبان زد عام ہے کہ جناب نوکری نہیں ملتی ڈگری کرلیں تو نوکری ملے گی نہیں تو پھر فائدہ کیا اور یہ کہ فلان ڈگری کرلیں فلان ڈگری کرلیں کیا حاصل ہے اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کو ہنر آنا چاہیے اور ہنر سیکھنے سے آپ کے سارے کام ہو جائیں گے نوکری بھی مل جائے گی پیسہ بھی مل جائے گا سارا کچھ ہو جائے گا لیکن میں کچھ اور بات کہتا ہوں یہ بات تو میں بالکل آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ تعلیم کس لیے ہوتی ہے اور تعلیم کے ساتھ کیا کرنا ہے میں آپ کو ایک اور جو چیز آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے آپ چھے چیزوں کی زمانت دے دی دیئے میں نوکری کی زمانت آپ کو دے دیتا ہوں اگر آپ چھے باتوں کی زمانت مجھے دے دیں نوکری کی زمانت مجھ سے لے لیں پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس ایموشنل انٹیلیجنس کیسی ہے ایموشنل انٹیلیجنس کیا چیز ہے میرے جذبات ہیں میرے احساسات ہیں کیا مجھے میرے اپنے جذبات اور احساسات کے اوپر کنٹرول ہے کیا میں دوسرے کے جذبات اور احساسات کو سمجھ سکتا ہوں اگر میرے اندر یہ ability موجود ہے کہ بھی میں اپنے بھی جذبات اور احساسات کو سمجھ سکوں اور دوسرے کے بھی سمجھ سکوں اور اپنے جذبات اور احساسات کے اوپر تو مجھے کنٹرول حاصل ہے میں کنٹرول کر سکتا ہوں اور مجھے کرنا بھی چاہیے اور دوسرے کے جذبات اور احساسات کا تو میں کنٹرول نہیں کر سکتا اور وہ تو میرے کسی بھی طریقے سے جو چیز میری ذات سے باہر ہے وہ میرے دوست ہوں میرے احباب ہوں میرے آفیس کے کلیگ ہوں میرے چھوٹے ہوں بڑے ہوں کوئی بھی ہو کیا میں کسی پہ کنٹرول رکھ سکتا ہوں کسی کے بھی مائنڈ میں اگر کوئی بات آ جائے تو وہ بات وہ فوری کہہ دے گا تو جب وہ کہہ دے گا تو اس کا جو بھی ایفیکٹ آئے گا وہ تو آئے گا اب اگر اس وقت میرے پاس اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے اور میں اپنے جذبات کو فوراں ری ایکشن اس کی بجائے میں چند لمحوں کے لیے اپنے آپ کو روک نہیں سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس دنیا کے اندر بس ایسے ہی چلتا بھرتا ہوں جو چاہے وہ چابی مروڑے اور جو مرضی مجھ سے کروالے جس کا دل چاہے بٹن دبائے اور جو مرضی میرے سے ری ایکشن کروالے جس کا دل چاہے ایک جملہ بولے اور پھر وہ تماشا دیکھے نہیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا ایموشنل انٹیلیجنس یہ نہیں ہے آپ کو اپنے جذبات اور اپنے ایموشنز کے اوپر کنٹرول کرنا یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اور دنیا میں جو شخص یہ فن جان جاتا ہے اس کے بعد اس کے مخالف کم ہو جاتے ہیں اس کے راستے کی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں بڑے آرام سے وہ چیزوں کو سمجھ بھی جاتا ہے اور کام بھی کر لیتا ہے اور جب وہ یہ چیز کرنے میں کامیاب ہو جائے تو دوسری چیز جس کی زمانت میں آپ سے مانگتا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب آپ کی کمیونکیشن کیسی ہے آپ کی بات کیسی ہے کیا آپ بات سمجھانے کا فن جانتے ہیں کیا آپ آپ کے نئے مائنڈ کی اندر جو سوچتے ہیں اس بات کو منو اند دوسرے تک پہنچانا جانتے ہیں یا یہ کہ آپ مائنڈ میں سوچتے تو کچھ اور ہیں آپ کی زبان سے کچھ اور نکلتا ہے اور دوسرے فرد تک بات تیسری پہنچتی ہے اگر ایسا ہے تو مجھے بتائیے کہ ایسے شخص کے لیے دنیا میں کون سا شخص ہوگا کہ جو اسے ویلکم کرے گا اور اپنے آفیس میں اس کو ویلکم کر کے اس کو جگہ دے گا اور بٹھائے گا کوئی بھی نہیں بٹھائے گا اور دوسرے کی بات کو سمجھنا بھی اسی کمیونکیشن کا پارٹ ہے کہ کوئی شخص اگر آپ سے بات کر رہا ہے کوئی شخص اگر کوئی بات کہتا ہے تو آپ اس چیز کو بڑے آرام سے سمجھ بھی سکیں اس کو انڈسٹینڈ کر سکیں کہ یہ اس کے کہنے کا مقصد کیا ہے اس کے جو مطلب بین سطور بات کیا ہے اور بالائے سطور بات کیا ہے ان دونوں مفہوم کو آپ سمجھ سکیں تو اس کے بعد پھر اس کا جواب بھی دے سکیں تو یہ دراصل صاف سطری جو زبان اور صاف سطرہ جو ابلاغ اور کمیونکیشن ہے یہی کمیونکیشن آپ اس کے لئے جتنی چاہیں آپ کورسز کر لیں جہاں چاہیں آپ جو مرضی کریں لیکن بنیادی بات اتنی ہے کہ جو اصل بات ہے وہ سمپل اور کم سے کم الفاظ میں دوسرے کو آپ کتنے اچھے سے سمجھا سکتے ہیں اور دوسرے کے لیول پہ جا کر مثلا یہ نہیں ہے کہ ایک سی او کا لیول ہے تو اس کو آپ ایک پین کے لیول والی بات کریں اور ایک پین کا لیول ہے تو آپ اس کے ساتھ سی او والی جملے بولیں تو یہ دونوں باتیں غلط ہو جائیں گے آپ کو اسی لیول پہ ہی بات کرنی ہے اگر آپ اس چیز میں کامیاب ہوتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ ایک بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکیں گے کوئی آپ کو جاب نہ ملے تیسی چیز جس کی میں آپ سے زمانت مانگتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں ساری چیز آپ کے مطابق نہیں ہوتی سارا نظام آپ کے مطابق نہیں ہوتا ہر کوئی شخص اپنے طریقے سے چلتا ہے ہر آرگنیزیشن اپنے طریقے سے چلتی ہے دنیا میں ہر کام اپنے طریقے سے ہوتا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ہر گزرنے والا لمحہ جو گزر گیا سو گزر گیا اور جو آنے والا لمحہ ہے وہ نئی چیزیں لاتا ہے اگر آپ آنے والے لمحے کے اندر نئی چیزوں کو نہیں لے سکتے اور نئی چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے اس ریکائرمنٹ کو نہیں جان سکتے کہ بھئی آج ریکائرمنٹ ہے کیا اور مجھے اس کے مطابق کرنا کیا چاہیے اور اگر آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ تو سمجھ پا رہے ہیں اور نہ ہی پھر آپ ایڈاپٹ کر سکیں گے تو اگر یہ دونوں چیزیں نہیں کر سکیں گے تو پھر مجھے بتائیے کہ کرنا کیا ہے پھر آفیس میں بیٹھ کے کیا کرنا ہے پھر کسی کام میں جا کے کیا کرنا ہے پھر کہیں جاب کر کے کیا کرنا ہے کون آپ کو جاب دے گا اور کس طریقے سے جاب دے گا یہ ساری چیزیں پھر آپ کے لیے بہت سارے مسائل کا اور بہت سارے مشکلات کا باعث بنتی ہیں اور اس میں پھر آپ کے لیے رکاوٹ بنتی ہے کہ یہ شخص وہ ہے کہ جو مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میرے پاس ایک صاحب کام کرتے تھے اور وہ کام کرتے ہیں ان کا یہ بہت اچھا کام کرتے ہیں لیکن ان کے کام میں اخلاص بھی بہت تھا بہت ویسے صاحب سترہ کا لیکن جو ہی کوئی نئی چیز آئے گی تو ان کے سر میں درد شروع ہو جائے گا رنگ سرخ ہو جائے گا بہت عجیب سیچویشن ہو جائے گی کیوں بھئی تو وہ بھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بات سمجھانے میں بڑا ٹائم لگا کہ آنے والی چیز جو ہے نئی چیز اس کو کیسے اڈاپٹ کیا جاتا ہے کس طریقے سے کیا جاتا ہے جو ہی وہ اس چیز کو سمجھ گئے فوری طور پر ان کے اندر اتنی تیزی سے بہتری آئی کہ وہ بہت آگے نکل گئے چوتھی چیز جس کی زمانت چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ کہ پیچیدہ چیزیں جو ہیں ان کو سمجھنا پیچیدہ کاموں کو سمجھنا پیچیدہ معاملات کو سمجھنا اور ان کی ڈیپتھ میں جا کے اس کی روٹ کاؤز کو پکڑنا کہ وہ روٹ کاؤز ہے کیا وہ کیا اصل پرابلم ہے وہ اصل فائدہ کہاں پہ ملے گا اصل نقصان کہاں پہ ہونے والا ہے کہاں پہ کس پوائنٹ سے بچنا چاہیے اور کس پوائنٹ کو پکڑ کے اس کے آگے پورا کھیل کھیلنا چاہیے تو یہ دراصل وہ کریٹیکل تھنکنگ ہے جب یہ انسان کے پاس آتی ہے تو اس کے ساتھ ہی پھر سلوشن بھی آتا ہے کہ انسان دوسرے کو کچھ سلوشن بھی دے سکتا ہے پانچمیں چیز جس کی میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ زمانت دیں وہ یہ ہے کہ آج کا دور موبائل کا ڈیوائسز کا لیپٹاپ کا مختلف ڈیوائسز ہر چیز کے لیے آپ کے ڈیوائس ملتی ہے یعنی آپ کو ڈیجیٹل لٹریٹ ہونا چاہیے اور ڈیجیٹل ٹیونڈ ہونا چاہیے اور ڈیجیٹل جب ٹیونڈ آپ ہوں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے سامنے کوئی بھی نئی ڈیوائس آ رہی ہے کوئی نیا نئی چیز آ رہی ہے کوئی نیا نالج آ رہا ہے کوئی نئی بات آ رہی ہے تو آپ فوری طور پر اس سے واقف ہوں اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ آپ کو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا ایک روٹین کا کام ہے آپ کو اپ ڈیٹ رہنا ہے آپ کو رکھنا ہے آپ نے اس کے بغیر آپ کے کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے کوئی راستہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس یہ آپ کو اپنا رکھنا ہی پڑے گا یہ اسی طرح کی بات ہے کہ جیسے ہمارے زمانے میں ہمارے بچپن کے زمانے میں لکھنے پڑھنے کی اور بنیادی جو چیزیں ہوتی تھیں تو وہ ہم استعمال کرتے تھے اور اس کی معاملے میں ہمیں اپ ڈیٹ رہنا ہوتا تھا اسی طرح آج ان چیزوں کے بارے میں بھی اپ ڈیٹ رہنا ضروری ہے اور جب تک آپ نہیں ہوں گے تب تک یہ چیز مشکل ہوگی آخری چیز وہ ہے کہ ڈیٹا انیلیسز مثلا آپ کے سامنے کوئی مختلف اداد و شمار آ گئے ہیں آپ کے سامنے کوئی سٹیٹس آپ کے سامنے رکھ دیئے گئے ہیں اور کہا گیا کہ اچھا یہ چیک کریں اور مجھے بتائیں کہ اس کے اندر کیا ہے اب آپ کو پتہ ہی نہیں آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ اس ڈیٹ کو میں کیا کروں اللہ کے بندے اس کو ایک طریقے سے اس کو آرڈر میں لائیں پھر دوسرے طریقے سے آرڈر میں لائیں پھر اس سے یہ سمجھیں کہ اچھا اس سے انیلیسز کر کے کون کون سی انفرمیشن مجھے مل رہی ہے کون کون سی چیزیں میرے سامنے آ رہی ہیں تاکہ میں اس کے مطابق یہ ہے کہ اچھا یہ ڈیٹا جو ہے ہمارے کام کے اندر ہمیں اس طریقے سے فائدہ دے سکتا ہے اور اس ڈیٹا جو ہمارے پاس آ رہا ہے اس کا ہمیں انڈیکیشن یہ مل رہی ہے کہ مارکیٹ کا رجحان اس طرف جا رہا ہے ہمیں معلوم یہ ہو رہا ہے کہ آنے والے وقت کے اندر کچھ اس اس طرح کے کام ہونے والے ہیں اور ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے اور ہمیں ان کاموں سے بچنا ہے اور اس طریقے سے آپ کو ڈیٹا جو ہے اس کا انیلیسز کرنا اور اس سے ایک اچھی انفرمیشن نکالنا وہ آنا چاہیے اگر یہ چھے چیزوں کی زمانت آپ مجھے دیتے ہیں تو میں آپ کو آپ کی نوکری کی زمانت دیتا ہوں کہ آپ کو لازمہ نوکری مل جائے گی اور آخری بات جس کا میں نے آپ سے کہا تھا وہ ہے وہ یہ کہ تعلیم حاصل کرنے کا مقصد محض نوکری نہیں ہوتا تعلیم حاصل کی جاتی ہے ایک اچھا انسان بننے کے لیے اور اگر آپ ایک اچھا انسان بنتے ہیں تو اچھا انسان کون ہوتا ہے اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو انسان اپنے جذبات کو اپنے احساسات کو سمجھ جاتا ہے اور دوسروں کو بھی سمجھ جاتا ہے جو دوسروں کو بھی سپیس دیتا ہے اور خود اپنے لیے بھی سپیس رکھتا ہے جو دوسروں کی بلائی سوچتا ہے خود اپنے لیے بھی بھلا کام کرتا ہے جو دوسروں کے لیے نیکی سوچتا ہے اپنے لیے بھی نیکی سوچتا ہے جو نمک خوڑ نہیں ہوتا وہ جو نمک حرام نہیں ہوتا جو اچھا انسان کون ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے کہ اگر آج کسی نے اس کو دیا ہے کل وہ اسے لٹائے گا آج اگر پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے تو کل آج ہمیں پاکستان کو واپس لٹانا ہے ہم نے جو پڑا جو سیکھا جو کچھ حاصل کیا وہ تو پاکستان سے اور آج دینے کا وقت آئے اور جب ڈلیور کرنے کا وقت آئے تو میں کہوں کہ نہیں یہ تو میری مرضی ہے کہ میں وہاں جا کے یہ کروں اور میں وہاں جا کے یہ کروں فلاں ملک میں یہ کرلوں یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے یہ رویہ ناشکری کا رویہ ہے یہ رویہ اچھا رویہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ رہ کے اپنے گھر کو اور اپنی ایڈنٹی کو مضبوط کر کے اور اس کے مطابق کرنا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں پہ بھی بہت راستے دے گا اور بہت راستے آپ کے لئے کھولے گا بہت اچھا رزق دے گا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں صرف ان چھے باتوں کی گرنٹی دیجئے آپ کو نوکری کی اور اچھی سیلری کی گرنٹی میں آپ کو دیتا ہوں اللہ آپ کو کامیاب کرے